السلام علیکم کیا آپ ایک ایسے کتے کے بارے میں جانتے ہیں جس کے لیے رقم درختوں پر لگتی ہے یا پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ کان کا نچلا حصہ یعنی کان کی لو آپ میں پائی جانے والی بیماریوں کے بارے میں کیا بتاتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ ایسے حیران کر دینے والے فیکٹس کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں میں ہوں حمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے سینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن سے نوٹیفکیشن فارال پر کلک کر لیں تو چلتے ہیں آج کے سفر پر فیکٹ نمبر ون چین کے شہر ویفنگ میں دریا کے پھل پر قائم کردہ بلند ترین فیرس ویل جو عوام کی تفریح کے لیے بنایا گیا ہے یہ دیوہیکل فیرس ویل چار سو پچھتر فٹ اونچا ہے اور درائے بیلنگ کے پھل پر بنایا گیا ایک ہزار سات سو اکتر فٹ لمبے پھل پر بنایا جانے والا یہ فیرس ویل چار ہزار چھ سو ٹن سٹیل سے بنایا گیا جس میں کل چھتیس کیبن موجود ہیں اور ہر کیبن میں وائی فائی اور ٹی وی کی سہولت موجود ہے ڈریگن سین نامی اس فیرس ویل کے ایک کیبن میں بے اک وقت دس مسافر سوار ہو سکتے ہیں جو اس کے ذریعے شہر کا دور دور تک نظارہ کر سکتے ہیں جبکہ اس کا ایک چکر مکمل ہونے میں اٹھائیس منٹ کا وقت لگتا ہے انتہائی بلندی پر موجود یہ فیرس ویل اف کی سمت میں گھومتا ہے جس میں سوار ہو کر نہ صرف پورے شہر کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے بلکہ اس میں وائی فائی کے ذریعے سیلفیاں بھی اپلوڈ کرنے کی سہولت موجود ہے فیکٹ نمبر ٹو ایک ریسرچ میں دلچسپ انکشاف سامنے آیا ہے کہ چمپینزی کا بستر انسانوں کے بستر سے زیادہ ساف ستھرا ہوتا ہے تنزانیہ میں ہونے والی نئی ریسرچ میں سائنسدانوں نے کہا کہ جانور اپنے لیے درخت کے پتوں اور پیڑوں کی شاخوں کا بچھونا بنا کر سوتے ہیں اور ہر رات اسے تبدیل کرتے ہیں اکتالیس چمپینزیوں کے درختوں کی شاخوں سے بنے بستروں کا متعلیہ کیا گیا تو ان میں نہ ہونے کے برابر بیکٹیڈیا پائے گئے اس کے برعکس انسانوں کا بستر گندگی اور بیکٹیڈیا سے برا ہوتا ہے جس میں سے پینتیس فیصد بیکٹیڈیا خود انسانی جسم سے بستر پر منتقل ہوتے ہیں فیکٹ نمبر سری جپان کے طولوں ارض میں ایک گڑیا اوکائیکو کے چرچے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بال این انسانوں کی طرح بڑھتے ہیں اوکائیکو کا ایک اور نام ہے جسے ہکائیڈو کی آسیب زدہ گڑیا بھی کہا جاتا ہے اس وقت ایوہ مازیمہ نامی مندر میں موجود اس گڑیا کے بارے میں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ اس میں کسی چھوٹی بچی کی روح سرائیت کر چکی ہے جس کا ثبوت اس کے بڑھتے ہوئے بال ہیں قدیم داستانوں کے مطابق یہ مشہور جپانی روایتی گڑیا انیس سو اٹھارہ میں ہکائیڈو کے رہائشی سترہ سال لڑکے اکائیچی سوزوکی نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے خریدی تھی اس تین سالہ بچی کا نام کائیکو کو بتایا جاتا ہے جسے اس گڑیا سے بہت محبت تھی کائیکو اس گڑیا کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی اور اسے اپنے پاس لے کر سوتی تھی لیکن پھر یہ ہوا کہ کائیکو کو تھنڈ سے بیماری ہوئی اور وہ انتقال کر گئی جس کے بعد کہانی کا خوفناک موڑ شروع ہو گیا بچی کے اہل خانہ نے گڑیا ایک مندر کے حوالے کر دی اور اسے اکائیکو کا نام دیا گیا لیکن کچھ روز بعد گڑیا کے بال مخصوص انداز میں بڑھنے لگے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ شاید اس میں کائیکو کی روح سما گئی ہے پھر 1938 میں بچی کے اہل خانہ نے گڑیا کو ایک دوسرے مندر کے حوالے کر دیا اور اس سے وابستہ راز بھی بیان کر دیا اب گزشتہ اسی برس سے یہ گڑیا وہاں موجود ہے پورے جاپان سے لوگ اس گڑیا کو دیکھنے آتے ہیں لیکن کسی کو بھی اس کی تصویر لینے کی اجازت نہیں مندر میں موجود پجاریوں کا اسرار ہے کہ گڑیا کے بال بڑھ رہے ہیں اور وہ انہیں وقفے وقفے سے تراشتے ہیں جبکہ اب بھی اس کے بال سر سے لے کر گھٹنوں تک دیکھے جا سکتے ہیں بعض افراد کہتے ہیں کہ جب گڑیا کا سائنسی معاینہ کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے بال بچوں جیسے ہیں کچھ لوگوں کا اسرار ہے کہ اس کا موں کچھ کھلا ہے جس کے اندر نئے دانت اگ رہے ہیں پر اسرار گڑیا پر کئی کہانیاں ناول اور فلمیں تشکیل دی گئی ہیں جبکہ سٹیج ڈراموں میں بھی اس کی تمثیل پیش کی جاتی ہے فیکٹ نمبر فور اکٹوپس کو خالص اردو میں اخبوت یا ہشت بازو بھی کہتے ہیں یہ اپنے دفاع میں ماہر ہوتے ہیں ماہرین کا ماننا ہے کہ اکٹوپس دنیا کے چند ذہین ترین جانداروں میں سے ایک ہیں اکٹوپس نے اپنی ذہانت اور مہارت کو حاصل کرنے کے لیے دو سو چھانویں ملین سال کا طویل سفر تیہ کیا ہے اکثر سرپائیوں میں کرومیٹوفوز نامی خلیات پائے جاتے ہیں جن کی مدد سے جلد کا رنگ تبدیل کیا جا سکتا ہے مختلف اکٹوپس مختلف جانداروں کی شکل میں خود کو ڈال سکتا ہے اس کی تقنیق صرف رنگ بدلنے سے کہیں آگے ہے نیلے چھلے والے اکٹوپس کو بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ چمکدار نیلا رنگ مزید گہرا یا روشن ہو جاتا ہے یہ اکٹوپس دنیا کے چند زہریلے ترین آبی جانوروں میں سے ایک ہے سیدرن سینڈ اکٹوپس میں کرومیٹا فورز نامی خلیات نہیں پائے جاتے لیکن اس کے پاس خود کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسرے ذرائم موجود ہیں یہ ریت میں پانی کا فوارہ چھوڑ کر اسے فوری طور پر دلدلی مٹی میں تبدیل کرتا ہے اور اس میں خود کو چھپا لیتا ہے کوکونٹ اکٹوپس ناریل کے چھلکے بوتلوں یا دوسری چیزوں کو اپنے شیل کے طور پر استعمال کرتا ہے یہاں تک کہ یہ ان چیزوں کو بعد میں استعمال کرنے کے لیے آٹھ پیروں پر چلتے ہوئے اپنے ساتھ بھی لے جاتا ہے یعنی ثابت ہوا یہ نرم سے جانور انتہائی ذہین بھی ہیں فیکٹ نمبر فائب بارسلونہ میں ایک جدید کارساز فیکٹری نے دو ہزار سے زیادہ روبورٹ سے کام لینا شروع کر دیا اب یہی روبورٹ پوری کار تیار کر کے چند گھنٹوں میں مالکان کے حوالے کر دیتے ہیں ایک کار کی باڑی صرف اٹھ سٹھ سیکنڈ میں تیار ہو جاتی ہے اس کمپنی میں اب بھی سات ہزار سے زیادہ عملہ ملازم ہے اور یہ بارسلونہ کے قریب قائم ہے ابیزہ اور لیون نامی کاروں کی اسیمبلنگ کے لیے دو ہزار سے زیادہ روبورٹ موجود ہیں جب وہ کام کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے رکس کر رہے ہیں ان روبورٹ پر مختلف رنگ کیے گئے ہیں جس سے ان کے کام کرتے ہوئے حرکت اچھی لگتی ہے فیکٹ نمبر سکس گھر اور گریلو ضروریات پر نظر رکھنا ہر مرد کے بس کی بات نہیں اگر عورتیں اس جانب توجہ نہ دیں تو شاید ضروریات دھری کی دھری رہ جائیں مگر یہاں رہنے والے ایک شخص نے گھر میں پڑے ہوئے مختلف کچرے استعمال شدہ ڈبے اور پلاسٹک کی بوتلوں سے توانائی پیدا کرنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا اور ایک ایسی واشنگ مشین تیار کر لی جو استعمال شدہ اشیاء کو توانائی کا ذریعہ بنا دیتی ہیں پانی بھی گرم کیا جا سکتا ہے اٹھالیس سالہ شوقین سائنسدان نکس پینسر نے اس واشنگ مشین کا نام ہروو رکھا ہے جو ہوم انرجی ریورس کا مخفف ہے جس کے ذریعے صرف آٹھ گھنٹے میں کاٹ کبار اور کچرے کو توانائی میں تبدیل کیا جا سکے گا ہروو اپنی نویت کے اعتبار سے واشنگ مشین ہے مگر اسے اس طرح بنایا گیا کہ وہ نہ صرف پلاسٹک کی چیزیں بلکہ استعمال شدہ بچی کچھ اخراق کو بھی توانائی میں تبدیل کر سکتی ہے نک کا کہنا ہے کہ اس مشین کے ذریعے لوگ ایک جانب تو توانائی حاصل کریں گے اور دوسری جانب ان کا خرچ بھی بہت کم ہوگا اس مشین کی قیمت 3500 پاؤنڈ رکھی گئی اس مشین کی نمائی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا استعمال کسی بھی طرح غیر قانونی نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کوئی بدبو بھی نہیں پھیلے گی ورنہ اکثر ری سائیکلنگ مشینوں سے ترہ ترہ کی بو خارج ہوتی رہتی ہے جن میں سے بیستر ناغوار بھی ہوتی ہے فیکٹ نمبر سیمن کان کے نٹلے حصے یعنی کان کی لوگ پر عام طور سے کسی قسم کے نشانات نہیں پائے جاتے لیکن اگر کان کی لوگ پر ٹیڑی لکیر یا کوئی لائن ابر آئے تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے کان کی لوگ پر ابرنے والی لکیر دل کی بیماری کی نشاندہی کرتی ہے سب سے پہلے امریکی ڈاکٹر سیڈرٹی فرینک نے تحقیق کی امریکی ڈاکٹر سیڈرٹی فرینک کی تحقیق کے مطابق کان کی لوگ پر ابرنے والی لکیریں زیابتیز کے شکار افراد کے کان پر بھی ابرنے کا امکان ہوتی ہیں یہ دل کی شریانوں سے براہ راست منسلک ہوتی ہیں اور اس پر ابرنے والی لکیر نشاندہی کرتی ہے کہ دل کی شریانوں کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے وہ درست طور پر کام نہیں کر رہی اور کہیں نہ کہیں ان میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے امریکی ڈاکٹر کی استحقیق پر امریکہ چین جاپان اور یورپ سمیت دیگر ممالک کے ماہرین نے بھی تصدیق کی کان کی لوگ پر جن معروف افراد کے یہ لکیر ابری ان میں امریکہ کے ثابت صدر جارج ڈبلیو بوش بھی شامل ہیں ان کے علاوہ تین مرتبہ اکیڈمی ایوارڈ کے لیے نامزل ٹام کھوز بھارت کے موجودہ وزیراعظم نریندر موڈی امریکی سیاستدان برنی فرینک اور امریکن فلم پروڈیسر اسٹیون ایلن سمیت دیگر افراد بھی شامل ہیں فیکٹ نمبر ایٹ یہ فیکٹ ڈلچسپی سے سنا جائے گا کیونکہ یہ فیکٹ ہمارے سولر سسٹم یعنی نظام شمسی کے بارے میں ہے کہ زمین پر ایک پورے دن یعنی چوبیس گھنٹے کے مقابلے میں مریخ کا ایک دن صرف چالیس منٹ زیادہ طویل ہوتا ہے جس کا دورانیا چوبیس گھنٹے اور چالیس منٹ ہوتا ہے مریخ کا ایک دن سولر ڈے سول یعنی ایس او ایل بھی کہلاتا ہے البتہ مریخ کا ایک سال ہماری زمین پر گزرنے والے چھے سو ستاسی دنوں جتنا لمبا یعنی ایک سال دس مہینے اور بائس دن جتنا طویل ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کے گرد مریخ کا مدار زمین کے مقابلے میں خاصا بڑا ہے جس کا ایک چکر لگانے میں مریخ کو یہ وقت لگ جاتا ہے فیکٹ نمبر نائن کیا آپ ایک ایسے کتے کے بارے میں جانتے ہیں جس کے لیے رقم درختوں پر لگتی ہے کہا جاتا ہے کہ پیسے درختوں پر نہیں اگتے لیکن کولمبیا میں ایک کتہ ایسا بھی ہے جس کے لیے رقم درختوں پر اگتی ہے اور وہ پتوں کے ذریعے اپنے من پسند بسکٹ خریدتا ہے کئی روز تک اس کتے نے طالب علموں کو کھانے کے لیے ایک سٹال پر نقد رقم کے بدلے اشیاء خریدتے دیکھا تو اس نے اپنی طرف سے درخت کے پتوں کو بطور کرنسی استعمال کرنا شروع کر دیا وہ روز چند پتے موہ میں دبائے سٹور پر آتا اور ایک دن جب اسے بسکٹ مل گیا تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا اب یہ کتہ روزانہ پتے موہ میں دبائے دکان پر آتا ہے اور اپنا پسندیدہ بسکٹ لے جاتا ہے نیگرو نسل کا یہ کتہ کولمبیا کے ایک تقنیقی تعلیمی ادارے میں ازادانہ گھومتا رہتا ہے کبھی کبھی تو طلبہ و طالبات اسے بسکٹ اور کھانے پینے کی اشیاء دیتے رہے لیکن اس نے لوگوں کو رقم کے بدلے اشیاء خریدتے دیکھ کر نوٹ سے ملتے جلتے پتے آزمانے کا فیصلہ کیا یہ کتہ روزانہ گرے ہوئے پتوں کو اٹھاتا ہے اور انہیں موہ میں دبا کر اپنے پسندیدہ بسکٹ لینے پہنچ جاتا ہے یہ دیکھ کر دکاندار بہت حیران ہوئے اور اب وہ اسے پتوں کے بدلے کھانا دیتے ہیں دکاندار نے کتے کے لیندین کے شعور اور پتوں کے بطور کرنسی استعمال سے متاثر ہو کر اسے قبول کرنا شروع کر دیا لیکن پتے کے بدلے دن میں دو مرتبہ ہی بسکٹ دیے جاتے ہیں دکاندار گلیڈیس بریٹو کہتے ہیں یہ روز ہی بسکٹ کھانے آتا ہے اور ہمیشہ قیمت کے طور پر ایک پتہ دیتا ہے اب یہ کتہ پورے کیمپس میں بہت مشہور ہو چکا ہے اور لوگ اس کی خریداری کی ادائیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں دوستو یہ تھا ہمارا آج کا سفر نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ